اسلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو سٹوری وائل آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اس رام دو من کی اپیسوڈ 15 تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ناسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ قید خانے کے کچھ قیدی اور سپاہی سرائے میں کھانا کھانے کے لئے آتے ہیں یوسف کی بہت بری حالت ہوتی ہے یشوین وہاں تندور میں روٹی لگا رہی ہوتی ہے اور یوسف کو دیکھ لیتی ہے اور روٹی لگاتے ہوئے اس کا ہاتھ جل جاتا ہے تو چلیں آگے سٹارٹ کرتے ہیں رفیدہ تندور کے دہن پر اس کا ہاتھ سکتا رہا آگ کی تپشکہ احساس اس کے پورے جسم میں دوڑ گیا اس کا پورا جسم جل گیا اس کا دل دہکتا ہوا تندور بن گیا آپ کا ہاتھ عمر نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے چیخ مار دی یشوین نے چونک کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پانی کے برطن میں ڈبو دیا ہاتھ اتنا جل گیا تھا کہ اس پر فورا بلبلے بننے لگے تھے کھال کٹ پٹ گئی تھی ہاتھ سیاہ ہو گیا اس نے اپنی دونوں آنکھیں سراخوں پر لگا دی اس کے دائیں بازو پر شانے سے ہاتھ تک ایک گندہ سا کپڑا لپٹا ہوا تھا جو جمع ہوئے اور رستے ہوئے خون سے خون آلود تھا وہ بائیں ہاتھ سے بمشکل نوالے بنا بنا کر مو تک لے جا رہا تھا بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں بھی جمع ہوئے خون آلود کپڑے کی پٹی سے لپٹی ہوئی تھی اس کی ایک آنکھ پر زخم بنا ہوا تھا اور وہ ٹھیک سے کھل نہیں رہی تھی انگنت نئے پرانے زخم تھے جو جہاں نظر جاتی تھی وہاں دکھائی دیتے تھے اسے دیکھتے ہی پہچان لینا مشکل تھا اگر وہ یوسف شاراوی ہی تھا تو وہ یوسف شاراوی جیسا ہرگز نہیں تھا جس شخص کو وہ احتمام سے بدوائیں دیتی رہی تھی اسے اس کی ساری بدوائیں لگ گئی تھی کیا اب اس کے دل کو قرار تھا جلا ہوا ہاتھ اس نے اپنے دل پر رکھا دل انگارہ ہو چکا تھا جلا ہوا ہاتھ اس نے اپنے دل پر رکھا دل انگارہ ہو چکا تھا تندور کی طرحان دہک رہا تھا اس نے سالن کا بڑا برطن اٹھایا اور چلتی ہوئی جلتی ہوئی قیدیوں کی طرف آئی جو چٹائی پر گرے پڑے نیدیدے پن سے روٹی کے بڑے بڑے نوالے توڑ توڑ کر موں میں ٹھونس رہے تھے نہ جانے کتنے دنوں کے بھوکے تھے بیچارے اس نے اپنی چادر کے پلو سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور اپنے جلے ہوئے ہاتھ سے ان کی رکابی میں سالن بھرنے لگی اتنا بھر دیا کہ سب سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگے لیکن صرف ایک انسان سر جھکا کر کھاتا رہا اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا وہ دنیا سے بیزار ہو چکا تھا یا اس کا دل ہی بچ چکا تھا وہ زندہ بھی تھا یا ابھی بھی مر چکا تھا وہ اس کے سر کے قریب چھک گئی اسے خور سے دیکھنے لگی اس کے سر کے دھیر بالوں جسم پہ جمع خاک چہرے کے سکڑے ہوئے ازلات آنکھوں کی بجی ہوئی لوگ کو وہ وہ تو تھا ہی نہیں جو کھڑکی کے اس طرف کھڑا کہہ رہا تھا میں نے جس کی ذراہی کا پانی بہا دیا ہے میں اس کی محبت میں بہ جانے کا عہد کر چکا ہوں جلے ہوئے ہاتھ سے اس نے روٹی کا ایک نوالہ توڑا اور اسے شور پہ میں بھگو کر اس کے موں کے قریب کر دیا سارے قیدی ایشفین کو دیکھنے لگے تھے وہ اپنا کھانا مؤخر کر چکے تھے بابا اور سرائے کے خادم بھی علی اور عمر بھی یوسف نے اپنے چھکے ہوئے سر کے قریب آنے والے نوالے کو دیکھا تو اس نے چونکر سر اٹھایا چادر میں چھپا ایک چہرہ اور جلا ہوا ایک ہاتھ وہ ہاتھ کام پرہا تھا چادر میں چھپے چشم بھیگ رہے تھے یوسف نے ہاتھ بڑھا کرنا والا اس کے ہاتھ سے لے لیا اسے یہ جاننے میں وقت نہیں لگا تھا کہ جو اس کے سامنے ہے وہ وہی ہے جو کبھی اس کے دل سے اوجل ہی نہیں ہوئی اللہ نے اس کی حفاظت کی اس نے خود کو سرخرو پایا ایک لمبی قید کاٹنے کے بعد اس نے رہائی پائی اس نے روٹی کا دوسرا نوالہ توڑا اور شوربے میں بھگو کر اس کی طرف بڑھا دیا اس کا پورا جسم کام پرہا تھا یوسف نے سر جھکا لیا اگر وہ ایسے ہی اس کی طرف نوالے بڑھاتی رہی تو وہ مغرور ہو جائے گا اس نے نوالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور آہستگی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ مجھے اور شرمندہ نہ کرو مورچی خانے کی طرف بھاگ کر آنے کے بعد وہ انگارہ دندور کے پاس کھڑی ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اگر وہ کسی آقا کی کنیز نہ ہوتی تو وہ یوسف شاراوی سے محبت کرتی اگر اسے کسی لیلہ درابی کی خوشی عزیز نہ ہوتی تو وہ اس کے گھوڑے کے پیچھے خیر کی دعا کرتی بد دعا نہیں اس نے کبھی یہ سوچنے کی زہمت گوارہ کیوں نہیں کی تھی کہ اگر موجید درابی اس جیسی خادمہ کو الترموش کے ہاتھوں بیچ سکتے ہیں تو وہ اس لڑکے کا کیا حال کر سکتے ہیں جس نے اس کی بیٹی پر اس کی خادمہ کو ترجیح دی دی تندور پر روٹی لگاتے ہوئے اسے معلوم ہوا تھا یوسف شاراوی قیدی کیسے بنا تھا رات کو بابا شوفی یوسف سے کچھ باتیں کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اب اسے تفصیل سنا رہے تھے جس رات تمہیں الترموش کے حوالے کیا جا رہا تھا اس سے اگلی صبح یوسف کو قید کر لیا گیا تھا اس پر کچھ اہم دستوائزات چورانے کا الزام لگایا گیا تھا اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلنے دیا گیا تھا نہ ہی وہ قاضی کے سامنے پیش ہوا تھا مظاہر وہ قیدی ہے لیکن اس کی سزا کا تائین ہی نہیں کیا گیا اسے اس وقت تک قید کٹتے رہنا ہے جب تک درابی چاہے گا مجید درابی غلاموں کا آقا تو ہو سکتا ہے ساری مخلوق کا خدا نہیں یشفین نے غصے سے کہا تھا اگر اچانک قید خانے کا دروازہ کھل جاتا اور انہیں باعزت رہا کر دیا جاتا تو اسے اتنی ہوشی نہ ہوتی جتنی صرف اس حقیقت کو پا کر ہوئی تھی کہ وہ محفوظ رہی ہے اس پر وقت نے اپنی سکتی کا شکنجہ نہیں کسا تھا وہ ایک سرائے میں موجود ہے اور اپنا ایک ہاتھ جلا بیٹی ہے نے اس کے ہر زخم کو مندمل کر دیا تھا خون رستے زخموں مردہ ٹانگوں لاغر ہاتھوں کی ٹوٹی پھوٹی انگلیوں اور بدحال صحت کو آباد کر دیا تھا وہ رات اس نے سرائے سے ملحق ایک کمرے میں گزار دی تھی جس کی دوسری طرف یوسف سو رہا تھا چھوٹی کھڑکی سے وہ یوسف کو دیکھ رہی تھی جو آسمانوں پر تہہ ہو چکا ہے اسے زمین پر بدلنے کی کوشش کرنا چھوڑ دو اس کے آنکھیں نم تھی شرمندہ تھی جلے ہوئے ہاتھ کی تکلیف پورے جسم میں پھیل چکی تھی لیکن دل کی تکلیف اس پر بھاری تھی ایک دیوار ان دونوں کے درمیان حائل تھی لیکن اس نے اپنے دل کی دیوار گرا کر سب فاصلے مٹا دیئے تھے جس رات التموش سے اس کا سودہ کیا گیا اس ہی رات اس نے سب احسانوں کا بدلہ چکا دیا تھا مجیب درابی کے سب حق اس پر ختم ہو چکے تھے یوسف کا قصور اتنا ہی تھا کہ اس نے اس کنیس کو پسند کر لیا تھا جو اپنی جان دیکھ کر بھی نمک حلالی کرنا چاہتی تھی لیلہ کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کر دینا چاہتی تھی اس سے زردہ یوسف کا قصور کیا تھا اتنی سی بغاوت پر ہی اسے قید خانے کا قیدی بنا دیا گیا چراغ کل کر کے کھڑکی کے اس طرف بیٹھ کر اندھیرے میں راہیں تلاش کرتے یوسف کو دیکھتے ہوئے یہ شوین نے اسے اپنی محبت کا اہد دے دیا اس کے لیے دعا کا آغاز کر دیا بابا شوفی نے کسی بھی پہلے دار کی برواہ نہ کرتے ہوئے قیدیوں کے زخموں پر مرحم لگا دیئے تھے کچھ کے زخم ناسور بن چکے تھے یوسف کا دائیاں بازو بھی انہی میں سے ایک تھا جو ایک بڑے پتھر کے نیچے آ کر کچھلا گیا تھا اور بے جان شے کی طرح اس کے جسم کے ساتھ جھول رہا تھا پتھر کوٹتے راستے صاف کرتے موسمو کی سختیاں سہتے ان کے جسم ہڈیوں کے دھان چے پر خال کی ارائش تھے بس اگر اب بھی انہیں واپس نہ لے جایا جاتا تو پھر وہاں ان کی قبریں ہی بنتی کھانا پکاتی ہے کشفین کا دائیاں ہاتھ بھی نہ کارا ہو چکا تھا اس حقیقت نے اس کے دل پر بہت گہر برسایا کہ وہ ایک ایسے شخص سے نفرت کرتی رہی ہے جو اس سے محبت کی پاداش میں قید کھڑتا رہا ہے جب وہ لوگ چلے گئے تو اس نے اپنا اسباب تیار کرنا شون کر دیا اتنے سرد موسم میں سفر پاغل بند تھا بابا شوفی اسے کسی صورت بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے اب صبر سے کام لو بیٹی ایسے معاملات اپنے ہاتھ میں نہ لو اللہ ہے اس کے ساتھ اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے لیکن دوا کے لیے حکیم کے پاس جانا پڑتا ہے انصاف کے لیے حاکم کے پاس مجھے تمہاری جان کا خوف ہے تم کیسے اتنا لمبا سفر کروگی اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو نقصان کے در سے کتنی دیر تک کسی کا نقصان کرتی رہوں گی مجھے تمہاری جانا پہنچا